موسیقی 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 کا تعیون ضرور کرتے ہیں کیونکہ جب تک آپ واضح طور پر ایک حدف کا انتخاب نہیں کریں گے آپ اپنے ارادوں کی قوت کو درست طور پر استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تصور کے معاملے میں بلکل کلیر ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کب تک کرنا چاہیے یہ ممکن ہے کہ آپ کا تصور دوسروں کی نظر میں قابل عمل نہ ہو یہ ناممکن ہو لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اکثر اوقات آپ اپنی ذات کے بارے میں دوسروں سے بہت زیادہ جانتے ہیں اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا بامقصد اور بامائنے ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مقاصد اور اہداف کا تعیون ہمیں زندگی کی معونیت اور قدر و قیمت سے آگاہ کرتا ہے ممکن ہے کسی مقصد کا تعیون ذہنی پریشانی یا بیچینی کا سبب بنے لیکن یہ پریشانی اور استراب تعمیری محرک بھی ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جانے کی تحریک اور ترغیب دے سکتا ہے رکاوٹیں بعض اوقات ارادوں کو اور مضبوط بنا دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مقصد کے حصول میں ناکامی سے زیادہ خطرناک بات مقصد کی عدم موجودگی ہے آپ کسی بھی مقصد کا تعیون تو کر لیں گے لیکن یہ تعیون ہی سب کچھ نہیں ہوگا اس کے حصول کے طریق کے قار پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے قابل عمل راستے تلاش کرنا پڑیں گے ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے تصورات کی قوت کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ جب بھی ہم اپنے تصور کو در حقیقت یا عمل کا روپ دینے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے خوف اور خدشات ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر فرد کسی نہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے لیکن اس سے چھٹکارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مقصد کے خوف میں ناکامی کا خوف آپ کو پہلے ہی مرحلے میں اپنی گرف میں لینے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے اگر آپ خوف زدہ ہیں تو پھر کامیابی ممکن نہیں خوف سے نجات پا کر ہی اپنے تمام تر صلاحیتیں بروے کار لائیے مشہور مفکر روبرٹ براؤننگ کا کہنا ہے کہ فرد کو اپنی استطاعت اور وسائل کے مطابق بھرپور کوشش کرنی چاہیے اس طرح جیمز رسل لائل کہا کرتے تھے کہ ناکامی نہیں بلکہ کم تر مقصد کا تائن جرم ہے ہمیشہ بڑا سوچئے آپ بڑے ہو جائیں گے میں ایک وسیع و عریض میدانی علاقے میں بننے والی ایک امارت کے مطالق سوچ رہا تھا کہ میری نظر ایک ادھیڑ عمر شخص پر پڑی جو بندوق اٹھائے میری طرف بڑھ رہا تھا ہیلو ہائی ہونے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں خرگوش کے شکار کے لیے آیا ہے تو اب تک تم نے کتنے خرگوش کا شکار کیا ہے میں نے بات آگے بڑھائی ایک بھی نہیں اور آج بھی شکار مشکل ہی نظر آئے گا وہ دیکھو خرگوش نظر آ رہے ہیں جا کر قسمت آزمائی تو کرو میں نے اس سے کہا مشکل ہے اس نے مایوسی کے انداز میں کہا میں جاؤں گا تو وہ بھاگ جائیں گے کیونکہ یہ بڑے تیز ہوتے ہیں قدموں کی چاپ سے بھاگ جاتے ہیں اس کی سماعت بڑی تیز ہوتی ہے اس نے ایک لمبی تقریر کرنا شروع کر دی وہ اپنی پہلے سے نتائج اخص کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک تم نے ابھی تک عمل بھی نہیں کیا وہ تیار ہو گیا پھر اس نے بڑی احتیاس سے خرگوش کی طرف بڑھنا شروع کر دیا مناسب فاصلے پر پہنچ کر اس نے فائر کیا اور خرگوش مجھے جھاڑیوں میں دوڑتے ہوئے نظر آئے اس نے غیر یقینی انداز سے جھاڑیوں کی طرف دیکھا اور اس طرف دوڑا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خرگوش تھا کچھ دیر پہلے وہ شخص اپنی کامیابی کے بارے میں کس قدر ناومید تھا لیکن جب اس نے ناکامی کے تصور سے کنارہ کش ہو کر عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو وہ مضبط انداز فکر رکھنے والے میں شامل ہو گیا اور کامیاب ہوا آپ کو بھی خود کو شکاری کا تصور کرنا ہے آپ کا حدف کیا ہے اس کو تیع کیے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے جب آپ اپنا مقصد تیع کر لیں تو پھر قدم اٹھائیں ماہر نفسیات اور امرانیات جی سی پینی کا کہنا ہے کہ کسی بھی کام کی ابتدا ہی سب سے مشکل ہوتی ہے آپ جب تک کام کو شروع نہیں کریں گے اس کی تکمیل ہونے کا تصور کرنا بھی محال ہے جب آپ سفر شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہر قدم آپ کا آپ کو اپنی منزل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کامیابی مشتبہ لگنے لگتی ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ اپنے ارادے میں زیادہ باعمل متحرک ہوتے جاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چیلنج حصول کی زندگی کے علامت ہے اگر ہمارے سامنے مسائل مشکلات نہیں تو ہم سست اور بے جان ہوتے جائیں گے اس چینی قوم کی طرح جو ماؤز تنگ سے پہلے تھی چرس اور نشاور اشیاء کے استعمال کے بعد بیکار پڑے رہنے ہی کو وہ زندگی سمجھتے ہیں ماؤز تنگ نے انہیں یہی سبق دیا تھا کہ جد و جہد ہی انہیں کامیاب بنا سکتی ہے اور جو جد و جہد کے جذبے سے خالی ہیں ملک و قوم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں یہاں تک کہ خود ان کے گھر والوں کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ماؤز تنگ نے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماؤز تنگ نے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے